اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللغتا من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہی رمضان کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس زمن میں ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ خطبہ شعبانیہ کے بارہ بیغامات انشاءاللہ ہمیں آپ کے گوشت گزار کرنے ہیں اور اس زمن میں خطبہ شعبانیہ کے تین حصے ہم نے سہولت کے لئے کیے تھے خطبہ شعبانیہ کا پہلا حصہ ماہی رمضان کے فضائل کے حوالے سے ہے دوسرا یا درمیانی حصہ آمالِ ماہی رمضان کے حوالے سے ہے اور تیسرا اور آخری حصہ فضائلِ علی کے حوالے سے ہے پہلے حصے میں فضائلِ ماہی رمضان کے حوالے سے دو پیغامات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے پہلا پیغام یہ کہ ماہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے جیسے کہ حدیثِ خدسی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دنگا دوسرا پیغام کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں چنانچہ ہماری کس طرح پذیرائی کی جاتی ہے اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا دو پیغامات ماہی رمضان کے فضائل کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کے بعد ہم اس خدبش عبانیہ کے درمیانی حصے کی گفتگو کر رہے تھے درمیانی یا بستی حصے کے حوالے سے پہلا پیغام ہم نے آپ کو یہ پہنچایا کہ رسول نے فرمایا کہ ماہی رمضان کی بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو یعنی یاد قیامت اس کی تیاری کرو دوسرا پیغام آپ تک یہ پہنچایا کہ یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے چنانچہ اپنے گناہوں کے لئے توبہ استغفار طلب کرو تیسرا پیغام اس ماہی رمضان کے فضائل عامال کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں لوگوں کو افطار کے لئے دعوت دے اور اپنی خوشی میں افطار میں لوگوں کو شرک کرے تو اس کو وہی سباب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے چاہے آپ آدھی حجور یا ایک گھوٹ پانی سے ہی اس سباب کو کیوں نہ حاصل کریں لیکن کوشش کریں اس سباب کو حاصل کریں اس کے بعد جو چہدہ بیغام عامال ماہی رمضان کا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ جس سے آج ہم گفت کو شروع کریں گے تو خطبہ شعبانیہ کے وستی حصے درمیانی حصے کا چہدہ بیغام اخلاق حسنہ اور اگر ہم اپتدائی حصے کے دو پیغامات ملا لیں تو مجموعی طور پر چھٹا پیغام اخلاق حسنہ کے حوالے سے رسول خدا فرماتے ہیں اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو نیک کرے گا وہ قیامہ کی دن پلس رات پر آسانی کے ساتھ گزرے گا کہ جس دن لوگوں کے پاہوں میں لفظش ہوگی اور جو شخص اپنے ماتہتین سے نرمی سے پیش آئے گا اللہ قیامت کی دن اس سے نرمی سے پیش آئے گا جو شخص لوگوں کو عذیت دینے سے بچے گا اللہ تعالی قیامت کی دن اسے اپنے غزب سے بچائے گا جو کسی یتیم پر احسان کرے گا اللہ تعالی قیامت کی دن اس پر احسان کرے گا جو اپنے رشتداروں سے سلح رحمی کرے گا اللہ تعالی قیامت کی دن اسے اپنی رحمت سے متصل کرے گا اور جو شخص رشتداروں سے قطع تعلق کرے گا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنے رحم کو قطع کرے گا اس ٹکڑے میں خدبہ شعبانیہ کے اخلاقیات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور لوگوں کے معاملات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس ٹکڑے اس خدبے اس پیراگراف پہ گفتگو کریں ایک اشکال جو آپ کے ذہن میں وارد ہوتا ہے اس کو ایڈرس کرتے چلیں وہ یہ کہ دیکھیں روزہ عبادت کا نام ہے نماز عبادت کا نام ہے اور عبادت کا مطلب ہے حقوق اللہ اللہ کی حقوق اور دین کے دو حصے ہیں حقوق اللہ اللہ کی حقوق اور حقوق العباد بندوں کی حقوق جب اللہ کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو فقط اللہ اور آپ کے درمیان تعلق رابطہ اور حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں آپ کے اور لوگوں کی درمیان رابطہ تعلق اور حقوق و فرائض کی بات ہوتی ہے اور بہت فرق ہے دونوں میں مثلا ایک فرق یہ ہے کہ آپ کے اور اللہ کی درمیان جو تعلق ہے رابطہ ہے اگر بگڑ جائے تو اللہ بہ آسانی معاف کر دیا کرتا ہے فقط خلوص نیت درکار ہے لیکن آپ کے اور لوگوں کی تنمیان معاملہ بگڑ جائے یعنی آپ حقوق نہ ادا کرے کوئی آپ کے حقوق نہ ادا کرے آپ اس کے فرائض نہ ادا کرے تو لینے والا یعنی جس کے حق آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے وہ چاہے تو معاف نہ کرے چاہے آپ کتنے خلوصی نیت سے معافی مانگے دونوں ایک الگ الگ جہتے ہیں لیکن یہاں احرد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہی رمضان میں روزے جیسی عبادت کے مطالب گفتگو کر رہا ہے رسول کے ذریعے وزبان رسول لیکن گفتگو کردے کردے حقوق اللہ کے درمیان حقوق عبادت کو لے کر آ گیا ہے تو یہاں سے ہمیں یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کا راستہ بندوں کی رضا سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے یعنی جب تک آپ کی گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں جب تک آپ کے دوست احباب آپ سے خوش نہیں ہیں آپ کا محلہ آپ سے خوش نہیں ہے اس وقت تک آپ کا خدا بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا اور ہمیں ملنا ہے کہ اصحاب نے ایک دفعہ رسول اللہ سے ایک عورت کے بارے میں تعریف کی کہ بڑی مددگی پرحزگار عابدہ عورت ہے بہت عبادت کرتی ہے اور جب رسول نے اس کا سلوک اس کا برداؤ اس کے اہل محلہ پڑوس کے حوالے سے کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے پڑوسوں سے بہت بد اخلاقی سے پیش آتی ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی اور اس کے نماز روزہ اکارت ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کتنی عبادت کیوں نہ کر لے لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں سے اخلاق سے نہیں پیش آتا ابھی تو حقوق و فرحز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اخلاق سے بھی پیش نہیں آئے گا تو اس کے سارے عامال اکارت ہو جائیں گے بس یہیں پہ رکھ کر اس خدب شعبانیہ کے موڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک آپ ماہ رمضان میں لوگوں کے حقوق بدا نہیں کریں گے آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا ہم روزہ رکھتے ہیں بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں چلچڑا ہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جنجلہ ہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو ڈاٹ رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے صحیح مو بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے بھی روزہ ہے بھئی آپ کا روزہ تو قبول اسی وقت ہوگا جب آپ کا موڑ ٹھیک ہوگا جب آپ کا اخلاق ٹھیک ہوگا تو آپ اس عورت کو یاد کیجئے کہ جو اپنی پڑوسی سے خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتی تھی اور اس وجہ سے اس کے عامال اکارت ہوگئے اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد اپنے گھر والوں پر چیخ رہے ہیں چیخ پکار کر رہے ہیں کہ مجھے اختار میں جو ہے وہ چاہی نہیں ملی مجھے اختار میں جو ہے وہ پکوڑے نہیں ملے مجھے اختار میں جو ہے وہ کھانا نہیں ملا یا مجھے جو ہے وہ بتلایا نہیں اٹھایا نہیں مثلا سہری میں یا میرے لئے پروپر آرام کا انتظام نہیں کیا لوگ دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور جس کا جس پر بلچ بس چلتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنے دل کی جو ہے وہ بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے غصہ اتار رہا ہوتا ہے بہت جو ہے موتہتین پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر گھر آکے وہ شخص جو ہے اپنے اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ سارا غصہ اتار رہی ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ ماہر حمضان میں چٹچلاہت جھنلاہت غصہ موت برداش حلم بس اسی کا نام ہے روزہ اسی کو کنٹرول کرنے کے لئے روزہ بھیجا گیا ہے کہ تم جو ہے روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لو تو عام حالت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو جب ہی ہم دیکھتے ہیں میں کہا گیا ہے کہ نرمی سے پیش آؤ اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ دین کا حسن ہے نرمی اگر رسول اللہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول اگر تم ان لوگوں کے لئے سخت ہوتے یعنی اصحاب کے لئے تو کل تمہارے درمیان تمہارے ساتھ نہ ٹھہرتا فیرون کتنا بڑا ظالم خدائی کا دعوے دار اس کے لئے جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تم جا کے اس سے نرمی سے بات کرو تو یہ وہ لہجہ ہے یہ وہ اخلاق ہے جس کو بدلہ در رکھنا چاہیے ہمیشہ بہت سے لوگوں کہا جاتا ہے کہ بھی ہم نرمی سے پیش آئے اپنے گھر والوں سے اپنے پڑوز والوں سے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر والی ٹھیک نہیں ہے نہ بھو ٹھیک ہے نہ ہمی ٹھیک ہے نہ ساس نہ سسر نہ دیور نہ بڑے بھائی سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہیں ایک بس ہمی دیندار ہیں تو ہم کیسے ان سے ٹھیک سے یا صحیح مو بات کریں یا ہمارا پڑوسی جھوٹا ہے یا ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا رہتا ہے یا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہماری چوگلی کرتا رہتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی گھر والے ٹھیک ہو آپ کا پڑوسی ٹھیک ہو سب با اخلاق ہو تو پھر آپ کی اخلاق کا کیا فائدہ ہے آپ کو اخلاق کا مظاہرہ انہی لوگوں سے کرنا ہے جو آپ سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے آپ کو انہی سے جڑنا ہے جو آپ سے قضا تعلق کرنے کے دربر ہیں تو قضا تعلق کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ روزی اور عمر دونوں میں کمی ہوتی ہے تو ماہر رمضان میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس قضا تعلق کو قدم کرو اگر قضا تعلق آپ کو کرنا ہے تو شیطان سے کیجئے جو دین کے دشمن لوگ ہیں ان سے کیجئے اگر وہ شداروں میں شامل نہیں ہیں ورنہ ان سے بھی ایک واجبی سے تعلق تو بارال آپ کو رکھنا ہے تو بس یہ اصول سمجھ لیجئے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے اس اصول کو مغرب نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے مغرب مالک میں رہنے والے غیرہ مسلم افراد جو نماز روزہ نہیں کرتے جو خدا کو نہیں مانتے لیکن ان کا اخلاق اروج پر ہے مطلب اتنا زیادہ اخلاق اروج پر ہے کہ جب آپ بس میں سوار ہوتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو سلام کرتا ہے جب آپ اترتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو کہتا ہے ہیون آئیز دی اتنا زیادہ اخلاق جو ہیں وہ اروج پر ہوتا ہے ہماری ہاں سوری یا پلیز براہ مہربانی معذرت جیسے انفاظ جو ہیں مفقود ہو چکے ہیں کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا لوگوں کو بہت زیادہ گرہ گزرتا ہے تو ماہی رمضان ہمیں بدلاتا ہے کہ ماہی رمضان میں آپ خوش اخلاقی سے کیسے پیش آئیں اور اس خوش اخلاقی میں سب سے پہلے آپ کا گھر اور اس کے بعد وہ دوسرے افراد بس یہاں رکھ کے ایک نقطہ ہے محترزہ آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ دیکھیں جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ کیا وہ اپنے پڑوسیوں سے صحیح سے پیش آتی ہے تو اصحاب نے کہا وہ بد اخلاق آ رہا تھے پڑوسیوں سے بد اخلاقی سے پیش آتی ہے تو اہلِ محلہ کو عذیت دینے سے آپ کی عبادت حبت ہو جاتی ہے تو جو لوگ اہلِ بیعت کو عذیت دیں ان کے عامال کیوں نہیں حبت ہوں گے تو سب سے پہلے اہلِ بیعت ان کی مفدد ان کی محبت ان سے اخلاق یہ دنیا میں نہیں بھی موجود ہیں تو بھی اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں سے اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کی آس پاس موجود ہیں ان سے تو یہ وہ خوش اخلاقی ہے جس کے بارے میں بیسی بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہے وہ خوش اخلاقی کا ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خوش اخلاق ہوتا ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جس نے دن میں روزہ رکھا بلکل ایسا ہی شخص ہے تو یہ وہ خوش اخلاقی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خدوش حبانیہ کے دربانی حصے میں گفتگو کی اس کے بعد پانچوہ پیغام آمال ماہی رمضان کے حوالے سے اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ساتوہ پیغام اذکارِ الٰہی ایک درود پردے محمد دیکھئے دیکھئے رسول اللہ فرماتے ہیں اذکارِ الٰہی کے حوالے سے کہ لوگوں اس مہینے میں مستحب نماز پڑھنے والا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا اور جو واجب نمازیں پڑھے گا اس کو ستر گناہ واجب نماز کا سباب ملے گا اور جو درود پڑھے گا اس کا پلڑا پیامت کے دن بھاری ہو جائے گا اور جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو پورے قرآن کا سباب ملے گا آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر مختصر عبادتوں پر کتنا بڑا سباب ہیں واجب نماز جو ہم پڑھتے ہیں اور جو بڑی مشکل سے ہم سمجھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گے اس کا سباب ستر گناہ ایک دن سے بڑھا دیا جاتا ہے تو کوشش کیجئے اس واجب نماز کو بھی مستحبات کے ساتھ ادا کیجئے مثلا ایک دنگو نماز ہوتی ہے واجب جس میں آپ مقدمات کا خیال رکھتے ہیں مثلا وضو مثلا نجاست طہارت طبلا وقت اور ایک اس کے بعد نماز کے دوران جو مستحبات آتے ہیں اس کے بعد ایک وہ نماز ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی نماز ہے خاص لوگوں کی نماز کیا ہے جو واجبات کے ساتھ سال مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں مثلا ازان کا اقامت کا مسواق کا مسواق کے بارے میں کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے مسواق کرے گا اس کو ستر نماز ہوا سباب ملے گا ازان و اقامت کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ازان و اقامت دے کر نماز پڑے گا اس کے پیچھے فرشتوں کی دو سفے ہوں گی اور ہر سف مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی اگر فقط اقامت دی تو ایک سف ازان و اقامت دونوں دی تو دو سفے تو کوشش کیجئے تمام مستحبات کے ساتھ پھر اس کے بعد تیسری درجے کی نماز خاصل خاص لوگوں کی نماز اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مکمل طور پر حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے یعنی انسان جو ہے مکمل طور پر توجہ کے ساتھ خدا کے درف مرتقز رہے اس کا ہے جاتا ہے کہ نماز میں کیسے پڑھوں تو رسول نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو منہ وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے تصور کرتے ہوئے نماز پڑھیں اور کم سے کم جو ہے وہ ردبہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو خود جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے وہ خوشو خوشو یہ ہے تیسرہ خاص الخاص تو اس دفعہ کوشش کریں ماہ رمضان میں آپ کی واجب نمازیں اس طرز کی ہوں کہ پوری نماز میں آپ کی توجہ جو ہے وہ خدا سے نہ ہٹیں مستحب نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ مستحب روزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مستحب نمازیں واجب نمازوں کی تلافی کرتی ہیں اور مستحب روزیں واجب روزوں کی تلافی کرتی ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی آپ روزے رکھیں اور ماہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں تو انشاءاللہ امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کی تلافی کر دے گا جو کمی رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ پوری کر دے گا تو مستحب روزیں نمازیں ہو گئیں واجب نمازیں ہو گئیں اس کے بعد درود دیکھیں درود کے ویسے بھی بڑے فوائد ہیں اگر آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین کے دو حصے ہیں اصول دین اور فروع دین درود میں دونوں حصے شامل ہیں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو مبدد امام مبدد اہل بیت کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں یہ اصول دین ہے یہ عقیدہ ہے اس کے بعد جب ہم درود پڑھتے ہیں اگر ہم نماز سے دعا کے بعد ہم درود پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی یہ آپ کا فروع دین کا حصہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا پلڑا پیامت کے دن بھاری ہو جائے گا یعنی آپ نے نیکیاں فرض کرنے دس کی ہیں تو وہ نیکیاں وزن میں ایسی ہوں گی کہ جیسے سو تو درود پڑھنے والے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم سکتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اسی کوئی تلافی ممکن نہ ہو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوں گے شاید جو آپ کو لگتا ہے کہ میں کیا جرمانہ دوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص درود پڑھے تو درود پڑھے گا تو بڑے سے بڑے گناہوں کا کفارہ بڑے سے بڑے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی تو درود عقیدہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے درود آپ کی دعاوں کو قبول کرنے کی ایک وجہ ایک سبب بھی ہے اور درود آپ کے عمل کے وزن کو بڑھا دیتی ہے پھر رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اس کو پورے قرآن پڑھنے کا سبب ملے گا دیکھیں ہماری پوری عمر گزر آتی ہے سال ہمارا گزر آتا ہے مہینہ گزر آتا ہے لیکن قرآن کو چھونے کی نعبت نہیں آتی قرآن کو پڑھنے کی نعبت نہیں آتی چاہے جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ پورا قرآن پڑھیں اچھا ضروری بھی نہیں ہے کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں قرآن کھول کے پڑھیں ٹھیک ہے ان کا ثواب اپنی جگہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت بغیر دیکھیں کیونکہ آپ دیکھ بھی رہیں اور پڑھ بھی رہیں لیکن کچھ لوگ جب بھی کہتے ہیں کہ قرآن کھولیں گے پڑھیں گے تو دیکھا جائے گا تو سستی قاہلی ایک آڑے آجاتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سورے آپ کو زبانی یاد ہے سورے حمد یاد ہے سورے توحید یاد ہے سورے فیل سورے ناز سورے لہب سورے فلق وغیرہ چارو قل تو کمز کا وقت ان سوروں کو تو پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں سورے حمد ہے اس میں سات آیات ہیں تو سات مرتبہ قرآن خدم کرنے کا آپ کو سواب مل جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کھولیں اور اس کو دیکھ کے پڑھیں کوئی نئی سورے پڑھیں جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس سورے الحمد پھر بقرا اور پھر سورے ناز تک پڑھنا ہے جو بھی سورے آپ کو یاد ہے چلتے برتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بس طرح پہ آپ لیٹے میں لیٹے لیٹے اٹھنے میں پانچ دس منٹ لگ جاتے ہیں اس میں جتنے بھی سورے آپ کو یادیں پڑھ لائیں بس طرح پہ آپ جاتے ہیں تو عادت بنا لیں کہ جب تک نین نہیں آئے گی مجھے سورے پڑھنا ہے جتنی بھی مجھے آپ کو سورے یاد ہے تو ہر سورے میں ایک آیات پر ایک قرآن کا سواب بیٹھے بیٹھائے بنا تاپورا قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں تو چھ ہزار سے زیادہ مرتبہ قرآن ختم کرنے کا سواب ملے گا اس مہینے میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہمیں صرف سواب نہیں حاصل کرنا بلکہ اس سے ہدایت بھی حاصل کرنے ہدایت کیسے حاصل ہوگی کہ جو سورے آپ کو یاد ہیں ان کا ترجمہ بھی یاد کریں جن کا ترجمہ یاد ہے ان کی تفسیر ان کا بیک گراؤنڈ بس منظر شاہ منظر بھی یاد کریں اور مفاہیم سمجھنے کی کوشش کریں کم از کم وہ سورے جو آپ کو زبانی یادیں وہ سورے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ان کا ترجمہ ان کا ایک جسے کہتے ہیں خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو لوگ کہتے ہیں ایک سرک بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے معینے اور مفاہیم ہی نہیں معلوم آپ کو تو کم از کم اس معی رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہم جو نماز میں جتنے بھی اسکارِ الٰہی کرتے ہیں ان تمام کے ترجمے اور مفاہیم آپ کو یاد ہوں اور جتنے سورے آپ کو یاد ہیں ان کو تفسیر کے ساتھ شانی نزول کے ساتھ آپ کو اس دفعہ حل کرنا ہے اور بیسے بھی تفیم القرآن کے حوالے سے بہت سارے کورسز کتابیں مارکٹ میں دستیاب ہیں اگر آپ ٹارگٹ بنائیں اس میں آسان عربی گرامر دی بھی ہوتی ہے مہینے میں اگر آپ ایک گھنٹہ بھی لگائیں تو کم از کم قرآن کی حد تک اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ملکہ سورے نئی بھی ہو آپ کے لئے جب آپ سنیں گے تو اس کا ترجمہ آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے یعنی وہ گرامر جو فقط قرآن کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے تو تفیم قرآن کے نام سے کتاب بزار میں دستیاب ہیں تو کوشش کریں اس مہینے قرآن پہ غور و فکر کریں قرآن کی گرامر قرآن کا ترجمہ قرآن کی تفسیر تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں یا ویسے بھی نماز میں یا نماز کے علاوہ تو آپ کو وہ چیزیں وہ منظر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں آپ ابو لحب کی کہانی پڑھ رہے ہیں اب ابیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں منظر نامے آپ کے سامنے آیا تو ماہی رمضان میں آپ کو مستحب نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں ماہی رمضان میں مستحب نمازوں میں ایک تو پنجگانہ نماز کی جو نوافل ہے وہ آ جاتے ہیں عمومن نہیں پڑھتے ہم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ماہی رمضان میں کم اس کا احتمام کریں آپ کو جہنم سے آزادی مل رہی ہے مستحب نماز پڑھنے کا سواب کیا ہے جہنم سے آزادی تو اگر فرض کرنے آپ کو سستی ہوتی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ جن نمازوں کی نافلن کم ہیں کم اس کم اس سے افتداد کریں فجر اس دفعہ سہری میں آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تو نماز شب پوری پوری گیرہ رکعت کا سواب کمانے کی کوشش کریں دو رکعت ہوتی ہے فقط اور سب سے زیادہ تعاقیدن مستحب ہے فجر کی نافلہ دو رکعت نماز ہوتی ہے وہ آپ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں پیشہ کی بھی دو رکعت ہوتی ہیں وہ تو بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہیں اس سے افتداد کر لیں آپ مغرب کی دو اور دو چار ہوتی ہیں انشاءاللہ اللہ نے حمد دی تو پھر زہر اثر کی جو آٹھ آٹھ رکعت ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی حمد ہو جائے گی تو کوشش کریں نافلہ نماز ہو گیا اس کے بعد اس کے علاوہ نمازیں جعفر تیار ہے روزہ نہین نہیں تو پمسکم مہینے میں ایک مرتبہ پران کے ساتھ جو دیگر اذکار ہیں دعا کمہل ہیں مثلا دعا ندبہ ہیں دعا اہل ہیں زیارات ہیں تو ان کو کوشش کریں اس دفعہ پڑھیں اور کوشش کریں مفاتی ترجمہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ دستیاب ہے بازار میں جو بھی دعا پڑھیں کوشش کریں اس تاقیبات نماز ہوتی ہیں اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور آپ چند دن زیارات اور دعاوں کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خود عربی سمجھ میں آ جائے گی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک امریکی آیا تھا پاکستان میں اس نے جو ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اس نے وہاں تقریر کی تو تقریر وہ عربی میں کرنے لگا تو لوگوں نے کہا ہمیں عربی تو نہیں آتی کہ نہیں پھر کیا آتا ہے کہ نہیں انگلیش آتی ہے کہ نہیں حیرت کی بات ہے کہ آپ کے اردو میں کتنے الفیبیٹس ہیں انگلیش کے تو ہم نے کہا ایک بھی الفیبیٹ نہیں ہے کہ عربی کے کتنے الفیبیٹ ہیں کہ سارے الفیبیٹ ہیں بلکہ ہمارے پاس زیادے ہیں عربی میں کم ہیں ڈے ہے ڈے ہیں یہ ہے یہ عربی میں نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ آپ کو عربی آنی چاہیے یا انگلیش آپ کے لئے آسان کیا ہونا چاہیے عربی آسان ہونی چاہیے انگلیش آسان ہونی چاہیے عربی آسان ہونی چاہیے اس طرح فارسی زمان ہے اس کی بھی تمام حروف ہماری زبان موجود ہے تو فالسی اور عربی تو ہماری لئے بہت آسان زبان ہے اس کو ہمیں فوراں سیکھ لینا چاہیے عربی تو سب سے مشکل ہے اور انگلیش تو سب سے مشکل ہے دیکھا جا آلفہ بیٹس کے اعتبار سے اور حقیقت میں ہماری عمریں گزر یاد دیں اور انگلیش صحیح طور پر نہیں آبا دیں تو اس رمضان میں ماہی رمضان میں ٹارگٹ بنائیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے ترجیمے سے پڑھنا ہے اور جو دشمنوں کی تحمد ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا شیعوں کا قرآن علاقہ ہوتا ہے اور شیعوں کو قرآن کو نعوذ باللہ نہیں ماندے تو اس زمن میں یاد رکھی ہے کہ مولا نے جب قرآن پیش کیا تھا صحاب کو اور یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کی تمام آیات کی شان نزول درج کر دی ہے تو لوگوں نے یہ کہا تھا ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے تو مولا نے کہا تھا کہ اب تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھ سکو گیا اب پھر وہ قرآن واپس لے کے چلے گئے تھے تو ہم اس قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر وہ قرآن ہوتا تو آج قرآن کے ہوتے ہوئے 73 فرقے نہ بند ہیں لیکن افسوس لوگوں نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا انکار کیا اور آج تک فرقوں میں بٹے ہیں ایک درود برد محمد والے محمد پانچوہ پیغام آپ کے سامنے پیش کیا اسکار کے حوالے سے اس کے بعد چھتا پیغام شیطان کی قید اس مہینے میں اللہ تعالی شیطان کو قید کر دے گا رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تم خدا سے دعا کرنا کہ تمہارے لئے جہنم کی دروازے نہ کھولے جائیں لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تم خدا سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی تمہارے لئے جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے اس مہینے شیطان کو قید کر دیا جائے گا تم خدا سے دعا کرنا کہ تمہارے اوبر شیطان کو مسلط نہ کرے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنب کے دروازے بند ہو گئے جو کہ سات دروازے ہیں جنب کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں جو کہ آٹھ دروازے ہیں اور کتنی حیرت کی بات ہے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ باب ریان خصوصی طور پر روزہ داروں کے لئے ایک باب ہے جس سے فقط روزہ دار داخل ہوگی کسی اور عبادت کے لئے باقاعدہ ایک باب نہیں منایا گیا اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ کی حالت میں ہم ہر عبادت کر سکتے بعض اوقات دو عبادتوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے لیکن روزہ ہے کیسی چیز جو ہر عبادت میں شامل ہوتا ہے بلکہ نماز کے لئے تو کہا یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ عدا کرنے کے بعد روزہ کھولیں تاکہ روزہ کی حالت میں آپ جو ہے نماز پڑھیں تو جنت کی دروازے جب آپ کے لئے کھول دی گئے جنت میں داخل کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسرے سب سے اہم بال جو اکثر ہمارے لئے پریشان کن ہوتی ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تسکیہ نفس کے حوالے سے گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے ہم کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں چھٹ پاتا وہ نیکی نہیں ہو پاتی تو ہم بل آخر بھکار کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی شیطان نے ورغلا دیا شیطان حوی ہو گیا اب اس مہینے میں آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے شیطان کی حوالے سے اب کہاں کا شیطان کون تھا شیطان شیطان تو پابندے سلاسل ہو گیا ایک شیطان کو سات سات زنجیروں میں باندھا جاتا ہے اور سات سات فرشتے ایک شیطان پر متعائین ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان کو اگر موقع ملے تو زنجیر توڑ کے آ جائے یہ استقامت اور یہ مسلسل اپنے مشن میں مشغول رہنا شیطان سے سیکھئے شیطان ایک مہینے کی بھی قید یا چھٹی برداشت نہیں کر رہا اور آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چھٹکے آتا ہے چاند رات کو کس طرح دابر توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے کہ مہینے بھر کا تقویہ جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے ایک تو ماہ رمضان سے پہلے وہ اتنا ڈوز اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ دبا دے چکا ہوتا ہے کہ آپ خوف غفلت سے بیداری نہیں ہو پاتے جب بیدار ہوتے ہیں تو ماہ رمضان کی جانے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں اب روزہ رکھنے میں مزہ آ رہا ہے اب جی چاہ رہا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے سال بھر رہے اور جب آپ ماہ رمضان ختم کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا محول پیدا کرتے تھا عید اور چاند رات میں کے تمام تقویہ جو بہے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھئے کہ شیطان دیار نہیں ہے زردستی اس کو باندھا جا رہا ہے یہ کیسا انسان ہے جو چھتی مانگتا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے آج یا مجھے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا یا مجھے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنی تو یہ تمام چیزیں آپ کو مسلسل کرنی ہے اور یہ شیطان سے سیکھی استقلال کہ جب وہ آپ کو ورگلانے میں اور گناہ کروانے میں مسلسل لگاوا ہے تو آپ کیوں نہیں نیکی کرنے میں مسلسل لگے ہوئے انسان کے دو دشمن ایک خارجی ایک داخلی خارجی دشمن شیطان ہے اور داخلی دشمن نفس ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نفس آپ کا اپنا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کی طبیعت کیا ہے آپ کا مزاج کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھی ایک پوائنٹس کیا ہیں کون سے گناہ ہیں آپ فورن سلپ بھجاتے ہیں کون سے گناہ ہیں کہ جو آپ انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے تو بہت آسان دشمن ہے ماہی رمضان میں آپ کے سامنے جس کو پچھارنا ہے آپ کو شیطان بڑا مشکل دشمن ہے خارجی دشمن ہے کفر پہ عڑا ہوا ہے اس کے لیے مومن بننا مسلمان بننا ناممکن ہے اس نے خود اپنے لیے یہ کفر پرار دے دیا ہے وہ کہاں سے حملہ کرے گا کیسے حملے کرے گا آپ کو نہیں معلوم آج وہ دولت دکھا کر آپ کو ورغل آ رہا ہے کل وہ شہرت کے بلبوتے پر آپ کو ورغل آئے گا پرسوں وہ آپ کو تکبر کے ذریعے برغل آئے گا آپ کو نہیں معلوم کہاں سے محملہ کرتے اور کس صورت میں بہت آخواست انسان بھی صورت میں شیطان آ جاتا ہے شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسان پر اوپر سے حملہ کروں گا لیچے سے حملہ کروں گا دائے سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا ایک دشمن جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ایک دشمن جو مختلف سمتوں سے ہمراہ کر رہا ہے اس کے لئے مقابلہ کرنا نہائید مشکل ہے جس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات بھی نہیں ہے نفس کے بارے میں تو معلوم ہے نفس کیا ہے آپ کی طبیعت آپ کی لالچ آپ کا مزاج آپ کی چاہت کہ آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے تو اس کو پکڑنا اس کی گرفت کرنا زیادہ آسان ہے تو ماہی رمضان میں کوئی یہ نہ کہے اگر کسی کے ایمان کا تیمپریچر چاہ کرنا ہے کہ حقیقت میں اس کا کہا کچھ لوگ اتنا بھی محول ایسا تھا شیطان نے بہکا دیا تھا تو ماہی رمضان میں محول بھی اچھا ہوتا ہے ماہی رمضان میں شیطان بھی پابندے سلاسل ہوتا ہے اگر اب آپ نے کوئی گناہ کیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان بس اسی درجہ کا ہے اور آپ نے اگر گناہ نہیں کیا تو اس کا مندب ہے آپ کا ایمان بڑے عالی درجہ کا ہے بس فقط شیطان کو زیر کرنے کے لئے آپ کی آدھی رکاوٹ تو اللہ تعالی نے ختم کر دی بس آپ کا نفس ہے اندر کا جس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور نفس کو قابو کرنے کے لئے بہترین طریقہ بھوکا رہنا ہے تو اس کے نفس کے حمالے سے اگر آپ پڑھیں علماء علام کی گفتگو تو وہ یہی کہتے ہیں اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ روزہ رکھیں آپ کو بھوک میں مبتلا کریں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ کا نفس دنیا کی طرف مائل ہے اور آپ کی جسے کہتے ہیں روح وہ یا بہترین نفس وہ آخرت کی طرف مائل ہے آپ کا جسم جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہے اور آپ کا جو نفس ہے وہ قیامت کی طرف مائل ہے آپ کرنا کیا ہے اگر جسم کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ نفس کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا اگر نفس کا پلڑا بھاری ہوا تو جسم کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا پھر وہ تاہر پاکو پاکیزہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا جو ہم کہتے ہیں کہ نفس برا ہے نفس دشمن ہے یہ کون سا نفس ہے یہ وہ نفس ہے جو جسم کے غلبے میں آ چکا ہے جسم کہتا ہے مجھے سونا ہے تو نفس بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے سو جاتے ہیں جسم کہتا ہے مجھے کھانا ہے تو نفس بھی کہتا ہے چلو کھاتے ہیں جسم کہتا ہے کہ مجھے فلا کو جو ہے وہ مارنا ہے اس کی غیبت کرنی ہے اس کی خلاف سازش کرنی ہے تو نفس بھی کہتا چلو اس کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں برائی کرتے ہیں تو آپ اس جسم کو اگر بھوکا رکھیں گے تو روح نفس طاقت میں بڑھے آئے گا بس یہی آپ کو رماہی رمضان میں کرنا ہے جب آپ نے جسم کو کمزور کریں گے تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہوتا ہے جب آپ جسم کو مضبوط کریں گے تو یہ نفس میں حاوی ہو جائے گا جب آپ جسم کو کمزور کریں گے تو نفس جسم پر حاوی ہو جائے گا تو ماہی رمضان میں اللہ تعالی ایک تو شیطان کو بند کر رہا ہے اور جو اندر کا شیطان یعنی نفس ہے اس کو صدارنے کے لئے کیا طریقہ بتا رہا ہے بھوکا رہنا جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کا جسم کمزور پڑے گا اور نفس پھر آپ کے جسم پر غالب آ جائے گا جب نفس آپ کے جسم پر غالب آ جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے آپ ہر کام عقل و شعور سے کریں گے جب آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر شیطان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے ماہی رمضان کے بعد بھی جب آپ کا نفس مکمل طور پر آپ کے جسم پر حاوی ہو جائے گا تو ماہی رمضان کے بعد بھی وہ شیطان پر کیونکہ وہ ایک جس ایک کھلاری کو پچھاڑ چکا ہے اب دوسرا کھلاری دوسرا دشمنوں اس کے سامنے دیکھیں جب دو دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اس سے لڑوں کہ اس سے لڑوں باہر کے دشمن سے لڑوں کہ اندر کے دشمن سے تو اللہ تعالی نے ایک باہر کا دشمن ہٹا دیا آپ فقط اندر کے دشمن سے مقابلہ کیجئے وہ بھی بھوک کیا بہت آسان ہے مقابلہ کرنا آپ نے اس کو پچھاڑ دیا بلکہ پچھاڑ کہتے ہیں اس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا اب آپ اپنے نفس کے ساعت شیطان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے کیونکہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو چکا ہے تو یہ وہ تیاری ہے یہ وہ مشق ہے تمرین ہے جو آپ کو ماہی رمضان میں جاری رکھنی ہے ایک درود پرد محمد والے محمد شیطان کو اللہ نے بند کر دیا ہے اب آپ کو ماہی رمضان میں اپنی مکمل 100% ایفیشنسی کا مظاہرہ کرنا ہے دیکھئے ماہی رمضان میں بہت سارے آمال ہیں ماہی رمضان میں بہت ساری برکتیں ہیں ایک فطری سی بات ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ اس کمرے میں خزانہ ہے اور میں تمہیں جو ہوں وہ 30 منٹ دے رہا ہوں اس خزانے سے جتنے بھی قیمتی ہیرے جوارات پتھر تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور آپ کو ایک کشکول دیا جا رہا ہے اب سارا خزانہ تو اس میں نہیں ڈال سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ آس پاس میں کسی ایسے شخص کو جس کو خزانے کے بارے میں مکمل معلومات سے پوچھیں گے کہ اس خزانے میں بہترین چیز کیا ہے کیونکہ میرے پاس کشکول یہ جو برطن ہیں وہ محدود ہے اور یہ خزانہ بہت بڑا ہے بہترین چیز بہترین بدر بہترین جنری یا بہترین آئٹم کیا ہے تو کہے گا بھئی اس میں بہترین چیز ہیرے ہیں زہر سے باتے پھر ہیرے دیکھنے کے بعد آپ سونی کی طرف توجہ نہیں کریں گے چاندی کی طرف توجہ نہیں کریں گے تامے کی طرف نہیں دیکھیں گے لوہے کی طرف نہیں دیکھیں آپ فقط ہیروں کو دیکھیں گے تو دیکھیں جب رسول اللہ خود بہشابانیاں دے رہے تھے اور اس کے آخری آخری مراحل کی طرف جا رہے تھے تو مولا علی نے بہت خوبصورت سوال کیا ہمارے حدیث ہے کہ حسن السوال نصف العلم حسن سوال یعنی خوبصورت سوال خوبصورتی سے سوال کرنا آدھے علم کے برادر ہے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں تو مولا نے کیا خوبصورت سوال کیا مولا نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر ہم اس مہینے کو پائیں جس مہینے کیا فضیلت بیان کریں اگر ہم اس مہینے کو پائیں تو اس مہینے میں بہترین عمل کون سا ہے جو ہم کریں تو رسول اللہ نے جواب دیا محرماتِ الہدی اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا اس مہینے کا بہترین عمل ہے دیکھیں کوئی نماز نہیں بتائی اللہ نے اللہ کے رسول نے کوئی جو ہیں وہ ذکر نہیں بتایا کوئی اور چیز نہیں بتائی بہترین عمل میں کس کو کہا گناہوں سے پریز کرنا ہے اور فقط یہ نہیں کہا کہ گناہوں سے پریز بلکہ کیا کہا اللہ نے جو معین کر دی ہیں گناہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے بچنا کیوں کہ رسول کو معلوم تھا اللہ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں بہت ساری حرام چیزوں کو حلال طریقے سے پیش کیا جائے گا اور آدمی اس میں مبتلا ہو جائے گا بہترین مثال کیونکہ ماہی رمضان ہے اس حوالے سے اور آپ لوگوں کو اس طرف توجہ بھی دلانی ہے ٹی وی پروگرامات اس میں ایسے حرام پروگرامات حرام چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ جس کو بڑے مزے سے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماہی رمضان کے گزر جانے کے بعد ترکلا شفعہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے تقوے اور ہم نے تو اپنی تسکیہ نفس کے حوالے سے کوئی پیش شفت ہوتی بھی محسوس نہیں ہے کیوں کہ آپ نے دن بار روزہ رکھ کر افتار کے وقت ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وہ سارے تقوے کو بہا دیا ماہی رمضان میں جو پروگرامات آپ دیکھتے ہیں اچھلکود والے جس میں اب تو چیف جسٹس صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے بے حجاب خواتین میوزک اگر پروگرام دینی بھی ہے تو بیچ میں جو اس کے ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں اشتہارات آ رہے ہیں وہ اب تو مطلب کرکٹ بھی گناہ کے بغیر نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا نا کرکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ٹی وی اینکر یا اینکرا جو ہوتی ہے بے حجاب وہ آ رہی ہے میوزک چل رہی ہوتی ہے اور تمام تر خرافات ہو رہی ہوتی ہے تو ماہی رمضان میں پروگرامات کو بھی کیسے بنا دیا گیا ہے کہ اس میں حلال حرام اس طرح مکس ہو گیا ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں تو کسی بھی خصیم کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تقوی میں افادیت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کی بجائے آپ علماء کے دروس سنیں دروس چنو ہو ٹی وی آن دروس ختم ٹی وی آن یا اب انٹرنیٹ کا زمانہ آ چکا ہے آپ کے پاس لیم ٹاپ موجود ہیں آپ کے پاس ایسے انڈرویڈ ٹی وی موجود ہیں کہ آپ ڈائرک جو ہے وہ دروس لگا دیں خود مددل قائم کے دروس لگا دیں اور جو سی ویب سائٹ ہیں ان کے دروس لگا دیں اور ان دروس کو اگر زیادہ انٹرنیٹمنٹ چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تھوڑی سی انٹرنیٹمنٹ تو چاہیے بچے بھی بارل تو موویز جو اسلامی موویز ہیں امیر مختار ہے پروفیٹ یوسف ہے پروفیٹ سلیمان ہے آئیمہ بے موویز بنی ہوئی ہیں ایران میں بہت سالے سے ڈرامے ہیں جو سوشل ایسیوز پر بنی ہوئے ہوتے ہیں ہمارے در پورا ڈراما جو ہے وہ ہیرو ہیروین کی گرد گھوم رہا ہوتا ہے ہے زندگی کا مقصد عشق و عاشقی کرنا مطلب پورا مقصد انہیں زندگی کا یہی بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر آپ زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں تو اب جو پروگرامات آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے لہو لعب کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب اٹھتے ہیں تو اب زیادہ سے بات ان کو معلوم ہے کہ تمام لوگ ماہِ رمضان میں مشغول ہیں تو کوئی بھی ٹی وی نہیں دیکھے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماہِ محورم میں فوراں مجالس لگا دی جاتی ہیں اسی طرح آپ ماہِ رمضان میں بھی جو ہے وہ پروگرامات دکھا جاتے ہیں ماہِ رمضان کی حوالے سے اور بیچ بیچ میں اس میں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ملاوٹ کر دی جاتی ہے کہ آدمی جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ اچھے اس کا احساس آپ کو رمضان میں بھی نہیں ہوگا آپ اس طرح فلو میں بہ جائیں گے کم ہوگا احساس جب رمضان چلا جائے گا کہ باہر رمضان میں اگر ہم کم از کم ٹی وی ہی سے اتراز کر لیتے تو ہمارا جو ہے وہ تقویہ بہت زیادہ بچ جاتا پروگرامات کم آ رہے ہوتے ہیں این افتار سے پہلے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ دعا کا وقت ہے پروگرامات کم آ رہے ہوتے ہیں سہری سے پہلے جو نماز شب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں رمضان میں کوشش کریں کہ ٹی وی کو بند رکھیں پھر رمضان میں کوشش کریں ٹی وی پہ اگر بند نہیں رکھ سکتے تو ایسے پروگرام دیکھیں جو ہمارے کیبل نیٹ ورکس ہیں جس میں دروس آ رہے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ایسے ٹاک شوز آ رہے تھے جو مفید معلومات رکھی رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کو جن کو حلال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ان کو نہ آپ دیکھیں نہ سنیں کیونکہ وہ آپ کو حرام میں مطلع کر دیں گے تو بہترین سوال مولا علیہ کا اور بہترین جواب ہے کہ اس مہینے میں سب سے اہم بات کیا ہے محرمات الہی یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ایک بات یاد رکھئے کہ ہمارے علماء علماء عالم کی تنمیان بھی بحث ہے کہ نیکیہ کرنا اہم ہے یا گناہوں سے بچنا تو کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا کیوں آپ دیکھ لیجئے روزہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ابن اٹھتنی کا کیا ہکم کہا جا کر آپ کے مقصد اعزے کیا کیا ہے روزہ کے تتتکون تاکہ تم مطقی بن جاؤ اگر آپ ابھی گرامر دیکھیں تو اس میں تتتکون کا جو مادہ ہے وقع یقی یعنی بچہ یا بچتا ہے یعنی بچنے کو کہتے ہیں تقویے بچنے کا نام ہے کس سے بچنا گناہوں سے بچنا استلاحاً اس کی معنی کیا ہوں گناہوں سے بچنا تو بس آپ یہ سمجھ دیجئے ایک مثال اگر ہم دیں تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک برطن ہے کشکول ہے اور آپ کو چاہیے خالص پانی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس برطن کو اس کے اندر موجود غلازت سے ساف کریں اس میں زہر ہے اس میں کیچڑ ہے اس میں پتر کنکر ہیں آپ کا پہلا فرض کیا بنے گا کہ اس کشکول کو خالی کریں دوسرا مرحلہ کیا ہے خالص پانی کی تلاش کوئی کہے گا بھئی نل سے لے لو کوئی کہے گا بھئی فلٹر والے پانی سے لے لو کوئی کہے گا کہ آپ جو ہیں وہ وہ مرنل ووٹر لے لیں اگر کوئی یہ کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش کا پانی خالص ترین ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں کتنے منٹ لگیں گے سیکنڈ بھی لگیں گے تو باہر رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے آپ اس دل کا کشکول گناہوں سے خالی کر دیں بھرنا اللہ کا کام اب آئیے اس خطبہ کے آخری جو ہے وہ پیغام کی طرف اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں تقریباً نو مقاصد یا نو اعداب آپ کے سامنے پیش کیے خطبہ شبالیہ کے آخری حصے میں مولا علی کے فضائل رسول اللہ نے بیان کیا اور عجیب بات ہے کہ اس خطبے کو اگر آپ غیر شیعہ منابع اور مسادر میں آپ دیکھیں تو افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ مولا علی کے ان فضائل کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا حضب کر دیا گیا تو کہہ دیں کہ خطبہ شعبانیہ جیسے ہی ختم کیا دیکھا جائے تو اس کا تتمہ ہے یا اس کا اپینڈکس ہے یا اس کے ساتھ کی چیزیں بلکل اسی طرح جس طرح اعلان غدیر حجت الویدہ کا تتمہ ہے جب تک اعلان غدیر آپ نہیں سن لیتے حجت الویدہ مکمل نہیں ہوگا تو وہ خطبہ کمپلیمنٹ کرتا ہے مکمل کرتا ہے خطبہ الویدہ کے ادھورے پن کو مثلا فضائلِ علی مکمل کر رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں موجود ماہی رمضان کے فضائل کو تو ماہی رمضان کے فضائل بھی ہیں اور اس میں مولا علی کے فضائل بھی ہیں کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ شعبانیہ کہ اقتدام پر رسول اللہ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہائے جائے گا میں گویا تمہاری شہادت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدے میں ہو اور اولین و آخرین کا شقی القلب شخص تمہارے سر بے وار کر رہا ہے اور تمہاری داڑی اور تمہارا چہرہ تمہارے خون سے خضاب ہو رہا ہے مولا فوراں فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا ایمان اس وقت سلامت ہوگا رسول فرماتے ہیں ہاں تمہارا ایمان اس وقت سلامت ہوگا اب ہی ہم دیکھئے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ تم فلا دل فلا مقام بڑھ فلا دشمن سے مقابلہ کرو گے اور تمہارے سر بے اس طرح وار کیا جائے گا اور تمہیں زخمی کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے پہلے پوچھیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں ہم یہ پوچھیں گے بھئی اس موت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں لیکن مولا کیا پوچھ رہے ہیں کیا میرا ایمان سلامت رہے گا اس کا ملد کیا ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے انسان کو سب سے پہلے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں اس عمل کو کرنے کے بعد میں خدا کو حاصل کرتا ہوں یا خدا کو کھو دیتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد میں خدا سے قریب ہوتا ہوں یا دور ہوتا ہوں وہ عرفہ کا کتنا خوبصور جملہ ہے اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا بس مولا علیہ یہی کرتے ہیں کہ اگر میری شہادت میرے ایمان پر مندج ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو فبیہ اور یہی بات مولا حسین کہتے ہیں اے تلواروں اے دشمنوں اگر تم سمجھتے ہو کہ میری جان لینے سے اسلام بچ جائے گا تو تم آؤ اور مجھ پر حملہ کر دو تو اصل چیز ہے انسان اپنے ایمان کی فکر کرے چاہے کیسے کیونہ حالات ہو تو مولا علیہ کا یہ اتمنان مطلع رہا ہے کہ انسان کو سب سے تا فکر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے پھر ہم دیکھتے کہ رسول اللہ مولا کی شہادت کے بعد یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ اس شہادت کا انجام کیا ہوگا اس شہادت کے نتیجے میں اس عمل کو اس عمل خبی فعل کو انجام دینے والے کا انجام کیا ہوگا اور جو لوگ اس سے محبت کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا جو تم پر گریہ کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا کہتے ہیں کہ دنیا میں دو شقی ترین افراد گزرے ہیں ایک وہ فرد وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی ٹانگیں کوچھے کاٹی تھیں قدار بن سلف اس کا نام تھا اس کے پاس باقی لوگوں نے اس اوٹنی پر حملہ کیا تھا اور دوسرا شقی ترین جو قدار بن سلف سے بھی زیادہ شقی ترین دشمن تھا اور وہ تھا عبد الرحمان اگر ملجم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خوارج نے جو علی کے دشمن تھے پروگرام بنایا تھا کسی طرح کہ ہم جو ہے وہ علی کو قدل کریں حاکم شان نے ایک خوارج کو جسے کہتے ہیں کہ بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے جب وہ کوفے میں داخل ہوتا ہے تو قدامہ نامی عورت قدامہ نامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اتفاق سے وہ بھی علی کی دشمن تو اس نے کہا تھا کہ تم اگر علی کا سر میرے مہر میں دے دو تو میں تم سے شادی کے لئے تیار ہو جاؤں گا اور اسی قدامہ کی محبت میں اور حاکم شام کی لالش میں اس شخص نے جو ہے وہ یہ پھر انجام دیا اب آپ دیکھ لیجئے ایک بات ہمیں سے ہمیشہ ذہن میں رکھیجئے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی شخصیت سازی کرتے کہتے ہیں کہ یہی ادامہ جب اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو کوفے کے بازاروں میں ایک شور اٹھا ادامہ کا والد باہر کھڑکی سے جھاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر اپنی اپنی دو گروہ ہیں اور دو گروہ اپنی اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو وہاں پس آکے بستر پہ بیٹھتا ہے تو قدامہ پوچھتی ہے بابا کیا دیکھ رہے تھے تو اس کا والد جواب دیتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دو افراد ہیں ایک علی کے ماننے والے اور ہاں ایک حاکیم اشان کے ماننے والے اور دونوں اپنی اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں تو قدامہ اپنے والد سے پوچھتی ہے بابا پھر تم نے کیا فیصلہ کیا تو قدامہ کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا تو قدامہ بڑا خوبصورت جملہ کہتی ہے کہ بابا واہ واہ بابا واہ ساری زندگی سجدے میں گزار دی اور کہیں بھی نہیں پہنچے جو جو والدین عمر پر شکو کو شبے میں مطلبہ رہتے ہیں جو والدین خود اپنے عقیدے کے انحراب کا شکار رہتے ہیں ان کی عرادیں پھر اس طرف نکل پڑتی ہیں کہ وہ بھی اہلِ بہت کی دشمن بن جاتی ہیں پھر اس نے عبد الرحمان امن ملجیم کے ساتھ مل کر یہ قبیع فیل انجام دلوایا برحال اب یہاں میں علی کی قتل اور علی کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے مولا رسول اللہ آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں جو خود بہشابانیہ کا گیاروہ پیغام ہے کہ اے علی جس نے تمہیں ختل کیا اس نے مجھے ختل کیا جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی جس نے تم کو ناسزا کہا اس نے مجھ کو ناسزا کہا اب یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے فاتمہ جس نے تم کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بے منا لے علی کے لئے بھی بے عین ہی وہی الفاظ اور فاطمہ کے لئے بھی وہی الفاظ پھر رسول فرماتے ہیں اے علی تم میرے نفس جیسے ہو اے علی تمہاری فطرت میری فطرت ہے اے علی اللہ نے مجھ کو اور تم کو منتخب کیا اب جو تمہاری امامت کا انکار کرے گا وہ میری نبوت کا انکار کرے گا تو اب یہاں بھی یہ بات تیہ ہو گئی کہ جو علی کے دشمن ہیں وہ رسول کے بھی دشمن ہیں اور جو علی کی امامت کے منکر ہیں وہ رسول اللہ کی نبوت کے بھی منکر ہیں تو جو انسان کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے اپنی عبادتوں کو حبد کروا بیٹھا یعنی منعون شیطان ابلیس تو وہ شخص اپنے عامال اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کھو بیٹھے گا جو ولایت علی کا مکہ ایک درود پر دے محمد والے اور پھر رسول اللہ اس پہ ہی صبر نہیں کرتے اس کے بعد ایک آخری پیغام خود بیش آبانیہ کا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اے علی تم زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہو علی تم میری بیٹی کے شوہر ہو تم میرے بیٹوں کے باپ ہو تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے دیکھیں علی کی جانشینی کا اعلان رسول اللہ نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں کر دیا تھا جب رسول اللہ نے آپشن دیا تھا کہ کون میرا ساتھی میرا مددگار بنے گا یہ نہیں کہا تھا کہ کون اسلام قبول کرے گا بلکہ یہ کہا تھا کون میرا مددگار اور ساتھی بنے گا تو علی نے تین مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا اور تین مرتبہ تیسری مرتبہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے جانشین میرے وزی میرے وزیو اس کے بعد آخری ایفیشل اعلان یہ پہلا ایفیشل اعلان تھا کہ جس میں رسول اللہ نے پہلے ہی دن اپنے جانشین کا اعلان کر دیا آخری اعلان اعلان غدیر تھا آخری ایفیشل اعلان کہ جس میں اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت اترنے پر اعلانی ولایت کیا اس کے بعد کئی مقامات بر غزبت موقع کے موقع پر جیسے جب آپ جا رہے تھے مدینے سے دور نکال کے تک کیا تم اس میں راضی نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت تمہاری نزبت مجھ سے وہی ہو جو حارون کی موسیٰ ستی اور یہ ایک ان میں سے مقام ہے کہ جس میں رسول اللہ نے خود بشعبانیہ نمائے رمضان سے پہلے اعلان کر دیا کہ تم جو ہیں وہ میرے وسیع میرے وزیر اور یہ بھی بدلا دیا کہ تم میری بیٹی کے شہر ہو یعنی میری بیٹی کا کفو تم ہی ہو سکتے ہو کوئی اور نہیں ہو سکتا اور میرے بیٹوں کے باپ بھی تم ہو انا وعلی من نوعی واحد میں اور علی ایک ہی نور سے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو ابنا آنا ابنا اکم انفسنا وانفساکم کی منزل سورہ علی امران میں جو آیت مبائلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تو یہ وہی نفس رسول ہے جس کا اعلان رسول اللہ خود بشعبانیہ میں کر رہا ہے ابنا آنا ابنا آکم کو اگر سمجھنا ہے تو آپ خود بشعبانیہ کو سمجھئے کہ کس طرح حسن حسین اللہ کے بیٹے بری تو یہ وہ خود بشعبانیہ ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے عمال ماہ رمضان بیان کیے فضائل علی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں عمال ماہ رمضان کرنے کی توفیق ادا فرما شبیداری کرنے کی توفیق ادا فرما روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اس طرح کے روزے رکھنے کی توفیق ادا فرما جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تعلیماتِ اہلِ بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قیامت کی دن ان کی شفاعات سے بہر مند فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عابان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سم العلیم و تم علینا انکا انتا تفاق الرحیم برحمتک یا رحم الرحیم آپ لوگوں کو اس موضوع سے متعلق کیا کوئی سوال پوچھنا ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ سوال کر رہے ہیں یہ آمیل یاسو بھی دکٹر عابد کا ڈپارٹمنٹ ہے وہی تفصیلیں جو مردوں کے لیے ہیں آپ کے لیے بھی وہی ہیں تین دن کا ہماری انتقاق ہوتا ہے اور اہل سنت میں جو ہے وہ دس دن کا ہوتا ہے تین دن میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ واجب ہو جاتا ہے وہ اس کو آپ کو کرنا فردتا ہے مستحب ہے بارل چاہیں تو کریں بہت اچھا ہے نہ کریں تو کوئی آپ پر واجوب نہیں جی آچھا نی نی وہ تو بہرحال دیکھیں ماہی رمضان میں تو میں نے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت قرآن کے برابر ہے تو اعتقاد میں تو آپ دیکھئے کہ مکمل دور پر آپ یہ ایک طرح کا الہی دھرنا ہے کہ ہم لوگ دھرنا ڈالتے ہیں نا کورنر راؤز اور چیپ نسٹ راؤز میں کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو اعتقاد کبھی ہے کہ آپ نے دھرنا دے دیا اللہ کے سامنے کہ جب تک دو ماغ نہیں کرے کہ ہم تیرے دھر سے نہیں جائیں گے تو مرد بھی کریں اور چاہیں تو عورتیں بھی کریں اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم جو ہے نا خود شیطان بن چکے ہیں کہ ہمیں خود بھی محسوس نہیں ہوتا ٹی وی والوں کو تو ٹھیک حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے بگڑے میں ہیں لیکن ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کو عشیرواد ان کی حسنہ فضائی کرنے والا کون ہے ہم ہی لوگ تو ہیں جب آپ ان کے پروگرامات دیکھیں گے تو ان کی سکورنگ مڑے گی جب سکورنگ مڑے گی تو بہت پروگرامات دیں گے کروڑوں روپیہ ایک ایک انکر کو دیا جاتا ہے ٹی وی پورے اس میں کہ وہ لوگوں کے ایمان خرید ہیں تو یہ آپ کی اوپر ہے نا کہ آپ ان کو دیکھیں ہی نا تو گزائر سی باتیں وہ خود بخود اس معجرے سے ختم ہو جائیں گے جی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس لیے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے جو ہے وہ لوگوں کو بیک آنے کا سبب بنتے ہیں جی جی مسجد مسجد ہی وہ اہل سنت میں ہے جی ہمارے پاس چاہیں میں آپ لوگ چاہیں تو سوالات کر لیں باہر رمضان کے حوالے سے دیکھیں مولا کائنات کے مسائل کے حوالے سے تو آپ سیرت ہی ہے جو وہ کریں بہت اچھی کتاب اگر آپ کو پڑھنی ہے معصومین کے حوالے سے تو وہ ہے آیت اللہ مستمبت کی مناقبِ اہلِ بیت چار جلدوں پر ہے بہت اچھی کتاب اور ویسے اگر آپ بیرن انوار کی جو اردو ترجمے والی جلد ہے وہ آپ پڑھ لیں جی اخلاقی حوالے سے کوئی سوال دیکھیں دروت پڑھنا تو رسول اللہ کے نام پہ آنے پہ ویسی بھی واجب نہیں ہے تو نماز میں کیوں واجب ہوگا ٹھیک ہے جواب دینا واجب ہے لیکن وہ اسی طرح جو وہ کہے نام مجھے سورہ کا اس کا یاد تو نہیں ہے لیکن یہ ہے وَفْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس کے لئے وسیلہ تلاش کرو آیت اور سورہ مجھے یاد نہیں آرہا اور خود آیت القرصی میں مَنْدَلَّذِي يَشْفَعُوا إِنْدَهُ إِلَّا بِيْذْنِ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا مَنْدَلَّذِي يَشْفَعُوا إِنْدَهُ إِلَّا بِيْذْنِ آیت ہیں جو وسیلے کے دلالت کرتی وہ کہہ رہی ہے کہ نماز کے طرح اگر رسول اللہ کا نام سنے تو کیا درود پڑھنا واجب ہے تو ویسی بھی واجب نہیں ہے لیکن بہرحال مستحب ہے لیکن نماز میں تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ مجھے پوری تفصیل نہیں آدھے لیکن بہرحال نماز کے آذکار یا ویسی دعائیں جتنی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو سنے کبھی ہے جو دعا ہے اس میں خود اوپر اس کی فضیلت اور روایت لکھی بھی ہوئی تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں انیس اکیس اور تئیس تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو تمام عمال اس میں کرلیں کوئی ایسا بات نہیں لیکن بہتر ہے کہ اس فرق کو ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ اگر ہم روایت کو تلاش کریں تو تئیس بنتی ہے لیکن اکیس بھی ہے انیس بھی ہے اور باقی تاق راتیں یعنی پچیس اور ستائیس بھی ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق تو پورے رمضان میں اس کو تلاش کریں تو کم از کم تاق راتوں میں اور انیس سے اگر آپ شروع کریں تو اس میں کافی امکان ہے کہ آپ کو شب قدر مل جائے ہاں اس میں بھی شب عید کی عمال موجود ہیں لیکن بہت زیادہ تفصیل سے نہیں ہے مطلب دو رکعہ نماز ہے اس میں ایک مرتبہ قلاللہ ایک میں پچاس یا سو مرتبہ وہ پڑھنی پڑتی ہے اور کچھ سورے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ چاند رات آپ بازار میں گزارنے کی بجائے مسجد میں امان بارگاہ میں گزاریں اور شاپنگ وغیرہ پہلے ہی اس سے کرکی کر لیں لیکن دیکھیں شیطان چاند رات کو جو ہے وہ نکلتا ہے جیسے آپ کو عید کا چاند نظر آیا تو کچھ لوگ خوشی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ میرا یار آگیا مجھے مجھ سے ملنے کے لیے تو لوگ جو ہے وہ تارے کور چلے آتے ہیں کوئی صدر چلا آتا ہے کوئی بہی چلا آتا ہے تو وہ بس اس سے آپ کو بچتا ہے یہ بہترین طریقہ ہے عامال کرنے کا چاند رات جب آپ عامال میں مصروف ہوں گے تو انشاءاللہ جو تقوی ہے ماہ رمضان کا وہ آپ کا بچا رہے گا اور کوشش کریں کہ جو ماہ رمضان کا تقوی ہے وہ عید اور عید کے بعد بھی باقی رہیں تو ہم جو مستام روزوں کی بار بار آپ کو تاقید کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا تقوی ہے وہ آپ ماہ رمضان کے بعد نہ کھو دیں وقت حدیث میں آیا ہے نیچ الفساہ کی حدیث ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بعض وقت جو ہے وہ ماہ رمضان میں لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آدمی بحیرت ہوتی ہے اور پھر وہی عبادت اگر آپ ٹی وی ہی کی مثال لے لیں تو یہ بھید رہی مثال ہے کہ ٹی وی اینکر سیلیبرٹیز اور فلمی اتھکار ستھکار گلوکار جو ہیں وہ حدیث اور روایات اور آیات سنا رہے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے بعد مغائب ہو جاتا ہے تو یہی حال کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے مسلمانوں کا مومنوں کا کہ ماہ رمضان میں وہ عبادت گزار بنتے ہیں روزیدار بن جاتے ہیں ماہ رمضان کے بعد بلکل جسے کہتے ہیں وہ پہچان ملی ہوتے ہیں تو ماہ رمضان ایک ٹریننگ ایک تمرین ہے ایک مشق ہے اس مشق کو منٹین رکھنا ہے کس طرح منٹین رکھنا ہے گاہے با گاہے روزے رکھ کر جو مستحق روزے ہوتے ہیں پیر کا روزہ ہوتا ہے جمعہ کا روزہ ہے یا دس تاریخ سے پہلے کا روزہ ہے یا جو اہم ترین روزے آتے ہیں ستر ربیل اول ہے بچی زفاد ہے اور اٹھارہ زلحج ہے ستائیز رجب ہے اور دیگر جو روزے آتے ہیں ماہ شابان کے روزے ماہ رجب کے روزے کوشش کریں ان روزوں کو آپ کسی طرح رکھیں تاکہ ماہ رمضان کا تقویہ پورے سال جو ہے وہ میٹے ہمارے شبان میں چھ روزے رکھتے ہیں ہمارے اتنی زیادہ مستند روایت نہیں علی سنت میں ہے لیکن آپ ویسے جو مستحق ہوتے ہیں جو پیر کا روزہ ہوتا ہے ان کیا ہے ہمارے اتنی زیادہ اس کی وہ نہیں روایت تاکہ سر دو سوال ہے ایک خوال ہے کہ بچوں کو ساتھ کیسے سبر کا مطلب کرے بلدی تین پہ مہتدر کی بات ہے اب یہ جو اور گزری یہ بات ہی کر کے بچوں کے حوالے سے جو بالک بچے ان پہ تو فرض ہیں جو نابالک بچے ہیں لیکن وہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں شوق میں ہمارے مدرسے میں ہمارے مدرسے میں بچہ اس نے پورے رجب اور شعبان روزے رکھی رجب اور شعبان رمضان تو خیر انشاءاللہ رکھے گا جب ہم نے انیویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ ان کی امیریں بھی رجب اور شعبان میں رکھیں مزید انیویسٹیگیشن کی تو بھی اتنی حیرت ہوئی کہ ان کے والد سائے احمد دہر ہے پورے سال روزہ رکھتے ہیں ہم مولانا نہیں ہیں کہ بلکل فارد کہ وہ رکھ رہے ہیں جوب کرتے ہیں بقاعدہ ایم بی اے مینجمنٹ ایک اچھی جوب ہے ان کی کمپنی میں اچھی پوسٹ ہے آفیس بھی جاتے روزہ پورے سال روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیں اس موجنے میں اس جگہ ایسے لوگ موجود ہیں سائے مددہر تو رجب شابان کے رکھنے والے بھی موجود ہیں اور بچہ ہوئے بڑی مشکل سے ایک روزہ جو ہے وہ توڑا تھا وہ ہمارے ہی کہنے بھی ہم نے جو اس کو کھلوایا تھا بہت وہی روزہ اس کا جو ہے وہ روزہ کھلا لیکن اس کے بعد اس نے رجب شابان پورے رکھتے ہیں ماشاء اللہ روزہ رکھے تو یہی ہم کہہ رہے ہیں اچھا بچوں کے حمالے سے یاد رکھیں کہ آپ جب خود عادت ڈالیں گے اپنا اپنی عادت بچے کاپی کر دیں اور ہم میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو نماز سے زیادہ روزہ رکھنے کا شوق ہوگا نماز کے لیے کہنا پر تھا نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن روزے کے لیے وہ شوق سے اٹھ جائیں گے اس میں سیاری میں اچھی بات ہے ان کو رکھوائیں اچھا فرض کرنے آپ رکھوانا چاہتے ہیں بچے روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ان کو یہ کہیں یا ان کو تکلیف ہوتی ہے بڑی پرابلم ہوتی ہے شوق میں تو رکھ لیتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہیں بیٹا جب تک تم روزہ رکھ سکتے ہو روزہ رکھو اس کے بعد کھول دو چھتے امام کے پاس ایک شخصہ ہے کہنے لگا کہ میں اپنے بچے کو روزہ رکھوانا چاہتا ہوں تو کیا کروں تو میں نے یہی کہا کہ تم اس کو روزہ رکھواؤ شروع میں اور پھر اس کا دورانیاں بڑھاتے رہو یعنی کیرہ بھی تک روزہ رکھا پھر بارہ بھی تک پھر زہر تک اور پھر جو ہے وہ مغرب تک اس میں کوئی خبت نہیں مستحب روزہ ہے اس کے لیے کوئی واجب کی روزہ نہیں ہے اگر وہ توڑ بھی دے گا تو اس کو توڑنا نہیں کہیں گے خود آپ کے لیے روزہ ہے مستحب روزہ این مغرب سے پانچ منٹ پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے روزہ کی شرائط کے مطابق اس دن گزارا ہے تو آپ نیت دلنے پانچ منٹ پہلے آپ کے روزہ ہو گیا تو بچہ بھی یا خود آپ بھی آپ بھی مستحب روزہ رکھتی ہیں اور روزہ نہیں رکھا جاتا تکلیف ہوتی ہے تو آپ ٹھیک ہے روزہ کھول دے اس میں کوئی خبات نہیں تو بچے کو بھی یہ کہیں لیکن آپ دیکھئے گا ایک دن تو شاید وہ کھول لے لیکن پھر وہ انکار کر دے گا کہ نہیں مجھے روزہ نہیں کھولنا مجھے روزہ پورا کرنا نا والے بچے میں روزہ رکھتے ہیں تو میں بالے کی فضلہ کیا کیا کرا نہیں نہیں نا والے بچے کا تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا نا وہ روزہ کہ وہ واجب روزہ کی عظام میں شامل ہو جائے اس میں کی بزر کی بڑے گی کہ 12-13 سال کا بچہ شرائط اور بچے نہیں 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 بالے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ بھی کوئی صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ غصہ نہیں کر رہے ہیں خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کر رہی ہیں مرد کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ظاہر سے بات ہے وہ پہار توڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات اور جسے کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں ہے یقیناً آپ سے زیادہ مرد سزاوار ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ باہر دھوپ سے واپس گھر میں آ رہا ہوتا ہے چاہے اگر دھوپ میں نہ بھی ہو فرض کر لیں ہوں گاڑی میں ایسی ہے اور دفتر میں ایسی ہے لیکن بہر علیہ کے سٹریس ہوتا ہے آپ وہی کام گھر میں کریں تو آپ کو اتنی اتنی پریشانی نہیں ہوں گی تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کی ان کی جھاڑ یا جو ہے وہ ڈانٹ پر سن لیں لیکن اس کا طریقہ آپ کو میں نے پہلی بتا دیا تھا کہ اگر آپ پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں مائی شاہبان کے آخر میں جیسے رسول اللہ کی عادت دیں تو ابھی آپ نے ریکمنٹ کیا کہ پیر منکل بودھ یہ تو لازم کر لیں آخری کے تین روزے اور ویسے بھی جہانم سے آزادی کا جو ہے وہ برنامہ خوشخبری ہے جو لوگ رکھیں گے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے وہ ایک عادت بن جائے گی جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ جو غصے میں چڑچڑا ہاتھ جنجھاڑ ہوتی تو نہیں ہوگی اور دوسری بات ہے کہ ایک آدمی کے اپنی تربیت ہوتی ہے ایک کو افطار کے وقت چاہیے ایک کو جو ہے وہ لال سربت چاہیے ایک کو جو ہے وہ کھانا چاہیے ان طبیعتوں کو آپ نوٹ کر لیں اور اس طبیعت کے مطابق جو ہے اپنی افطاری اور سہری جو ہے لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ روزے میں اپنی آپ بری عادتوں کو ترک کرنے گناہ تو چھوڑنے خود مولا علی کی حدیث ہے کہ روزہ بری عادتوں کو ترک کرنے کے لیے بہترین ہے آپ کی جو بری عادت ہیں مطلب مرد حضرات کی سگرٹ پینے کی عادت ہے وہ ختم کر سکتے زیادہ چائے پینے کی جو عادت ہے وہ آپ ختم کر سکتے بچوں کی جو ہے ہر ایک دو گھنٹے بعد چپس اور وہ چاکلیٹ اور بسکٹ کی عادت وہ آپ ختم کر سکتے جو آپ خود ہی ڈالواتے ہیں بچوں کو چپس دے دیئے مجلس میں ایک گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں اور چپس کا پیکٹ اور کوڑنگ ایک گھنٹہ پر چپ برداشت نہیں کر سکتا اسی وجہ سے تو ہمارے بچے روزہ نہیں رکھ سکتے ہم نے بچوں کو خود فیڈ کیا ہے کہ ایک گھنٹہ بھی بغیر پانی کے نہیں گزارو یہ کربلا کے ماننے والے ہیں یہ کربلا کے ماننے والے ہیں جو تین دن کی بھوک پہنس کے پر روتے ہیں وہ اپنے بچے کو کربلا کے پیاسے کے مسائب سنانے کے لیے چپس اور کوڑنگ لے کر آتے ہیں تو وہ کیا اس کی جو ہے وہ سپ لیتے ہوئے کربلا کے مسائب سنے گا کیا روئے گا وہ تو یہ بچوں کو آدھر ڈالوائیں کہ بیٹا دکھو اتنے عرصے تم بھوک کے پیاسے رہے اور تم نے برداشت کیا اور یہ بعد میں بھی آدھر ڈالوائیں جب بچے شور مچاتے ہیں ہمیں بھوک لگے کھانا دیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ رمضان بار بار یاد دلائیں کہ تم جب ماہ رمضان میں چودہ گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہو اور کہنڈا میں رہنے والے بچے تو 21 سے 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہیں 21 سے 21 گھنٹے کا ایڈمنٹن ہے کیلیگری وغیرہ میں 21 گھنٹے کے روزے ہوں گے اس دفعہ تو بڑا مشکل کامل ہے لیکن ماہاں پہ بچے رکھتے ہیں روزے بڑی پابندی سے رکھتے ہیں وہاں پہ جو افطار کا ڈسپلن ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بہت بہتر ہے ہمارے ہاتھ سے بہتر ہے ہمارے تصور نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں گھروں میں افطار کر رہے ہیں عمومن لوگ انگلینڈ ہے برمینگم ہے کیونکہ بچارے سوشل ایکٹیوٹیز وہاں ہوتی نہیں ہے تو ان کے لئے بہت بہتر ہوتا ہے کہ وہ افطار جو ہے باہر کرے تو بچے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو آدھر ڈالوائیں کہ بھئی اسی مہینی میں تو اپنا روٹین سیٹ کریں اپنی جو ہے وہ نیدوں کو سیٹ کریں یہ جو ہم نے نید کا ایک روٹین بنائے ہوئے ہیں کہ دیر سے اتھنا فجر سے پہلے آپ جاگیں گے فجر میں آپ جاگیں نماز پڑھیں فجر کے بعد تک جاگتے رہے تو یہ تمام وقت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دوران سوتا ہے وہ غفلت کی نیند ہوتی ہے جو فجر سے پہلے فجر کے بعد اور فجر بھی چھوڑتا ہے یہ غفلت کی نیند ہوتی ہے اور دیکھا جائے کہ ہم اسی نیند میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اگر اٹھتے ہیں تو سہری کے لئے اکثر دیکھا گیا ہے جو پانچ منٹ کا باقفہ ہم دیتے ہیں احتیاط کا تو ہم سہری کر لیتے ہیں سہری کے بعد پانچ دس منٹ ہوتے ہیں آزان میں آپ جو بستر پہ آکے لے لیتے ہیں لوگ روک رہے ہوتے ہیں خود آپ بھی وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس میں آگر لیٹا تو گیا ہو گئے آپ چلے جاتے ہیں تو یہی کہنے کا مقصد ہے روٹین ایڈجسٹ کریں نیند کی روٹین ایڈجسٹ کریں کھانے کی روٹین ایڈجسٹ کریں احتیالہ محسن خریدی سے کسی نے پوچھا تو بھی روزہ رکھنا بڑا مشکل رہنا کہا بھی کیا مشکل ہے آپ ناشتہ کب کر دیں سات بجے ٹھیک ہے تین منٹے پہلے کر لیں چار بجے آپ کھانا کب کھاتے ہیں دس بجے تین منٹے پہلے کھالیں سات بجے ٹھیک ہے ناشتہ اور کھانا ڈٹ کے کر لیں زیادہ کیلوریز لے لیں دوپیر کا کھانا آپ اسکپ کر دیں کوئی فق نہیں محسوس ہوگا ابھی ہمیں دوپیر میں بھوک کیوں لگتی ہے کیونکہ ہمارا ناشتہ صحیح نہیں ہوتا ہمارا ناشتہ صحیح نہیں ہوتا اور ناشتہ کیوں نہیں صحیح ہوتا ہے ہم دفتر سے پندرہ منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ناشتہ کریں گے اسکول سے بین آنے سے پانچ دس منٹ پہلے بچے اٹھ رہے ہوتے اس میں کیا ناشتہ کریں گے ماہ رمضان میں عادت ڈالیں کہ آپ نماز فجر سے پہلے اٹھیں تو آپ کو بھوک بھی لگے گی جب بھوک لگے گی تو آپ حلوہ روٹی اور وہ پراتھے والا ناشتہ بھی کریں گے خود بخود آپ کی دوپیر کی بھوک ختم ہو جائے گی دیکھیں اس کو رمز کر لے نا ہمیں ناشتہ میں بھوک نہیں لگتی دوپیر کے کھانے میں لگتی ہے دوپیر کے کھانے میں کیوں لگتی بھوک ناشتہ نہیں کیا با ہوتا ہے ناشتہ اچھا کر لے تو دوپیر کے کھانے میں بھوک نہیں لگیں کیوں نہیں لگے گی بھی ناشتہ اچھا کیا با دوپیر کا کھانا اس لئے کھاتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کیا با تو ناشتہ کرلیں گے دوپیرے کھانا نہیں کھائیں گے دوپیرے کھانا ختم ہو گیا ناشتہ پہلے کر لیں تین گھنٹے اور راکھاناокой بس اصوراً تو آپ کو سال بر روزہ رکھنا چاہیے ہمارے یہ سوچتا بزار میں مدرسہ تھا ایک زمانے میں مجھے یاد نہیں آرہا وہ کون صاحب تھے جن کا قصہ مجھے کسی علیم دین نے سنایا تھا کہ وہ فجر سے پہلے ناشتہ کرتے تھے اور مغرب کے بعد راتہ کھانا کھا دیتے بس عمر پھر ان کا یہ روٹین رہا ہے اب دیکھا جائے انہیں روزہ بھی رکھ لیتے تھے لیکن روزہ نہ بھی رکھیں تو بھی ان کی یہی روٹین تھی وہ کھاتے ہی نہیں تھے بہار یا گھر میں بھی وہ تب بھی نہیں کھا دیتے دن بھر ان کی عادت دی وجہ سے پہلے کھانا کھانا اور مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے تو اس میں کوئی عباد نہیں ہے آپ کو دو ہزار کیلوریز چاہیے اگر ایک ہزار کیلوری آپ سہری میں کھالیں ایک ہزار کیلوریز افطار میں کھالیں کوئی میڈیکل سائنس میں یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ بار بار کھائیں میں ابھی وہ بات کر رہا تھا اپنے کسی کولیک سے تو اس نے کہا کہ دیابیٹیز کے پیشنٹ کے لیے ایک ریسرچ چاہیے کہ وہ جو ہے بار بار دن میں آٹھ مرتبہ کھائے تو میں نے کہا بھی ہمارے امام نے تو کہا ہے کہ دن میں دو مرتبہ کھاؤ یعنی دن شروع ہونے سے پہلے اور دن شروع ہوتے بعد اور رات شروع ہوتے بعد چھڑے امام کا خواہ لیں تو اسی کولیک نے مجھے ایک دو سال بعد بتایا کہ اب ایک اور لیٹس ریسرچ چاہیے کیا ریسرچ چاہیے کہ دیابیٹیز پیشنٹ جو ہے دو مرتبہ کھائیں تو کم کھائیں گے کم انسلین سیکریٹ ہوگی جب کم انسلین سیکریٹ ہوگی تو ضائع بھی کم ہوگی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب آپ کھانا گھر میں چھ مرتبہ لگائیں گے دسخواہ تو چھ مرتبہ کا کھانا کچھ ضائع بھی ہوگا چھ مرتبہ چھ گلاس پانی پیئے تھوڑا سا پانی بچائیں گے اب ضائع تو ہوگا تو جب آپ زیادہ مرتبہ کھانا کھائیں گے چاہیے تھوڑا سا کھائیں آپ کی انسلین زیادہ ضائع ہوگی اس سے ڈیابیٹیز ہو رہی ہے ڈیابیٹیز کی کوئی ہے یہ بھی ہے کہ مرتبہ کھا رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ کولیسٹرول کے بڑھنے کی بھی ہے یہی وجہ جو ہے وہ آپ کے ہائی بلیٹ پر شرک ہونے کی بھی کی بھی بھی وجہ ہے تو رسول اللہ کی خود نصید حدیث ہے سومو تسیہون روزہ رکھو اور صحت مند بن جاؤ لعل لکم دتقون روزہ رکھو اور تقوی اختیار کرو تو بلند ترین مقصد کیا ہے تقوی روح کی دہارت اور بلند کم ترین درجہ کیا ہے جسم کی صحت سومو تسیہون تو دنیا بھی فائدہ دینی فائدہ جہاں کا فائدہ آخرت کا بھی فائدہ جسم بھی کبھی فائدہ اور روح کا بھی فائدہ تو یہ وہ فائدہ جو خود باہر انزال نہ صرف تہارت اور تقوی دے رہا ہے بلکہ آپ کو صحت بھی دے رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے ارے روزہ ہے ہی بیماروں کے لیے روزہ بیماریوں بیماروں کو ٹھیک کرنے کے ہم نے جو لیکچر دیا تھا آپ اس کو دوبارہ چاہیں تو سنیں روزہ میڈیکل سائنس اس میں یہی تھا کہ الیکسی سفورین نے چالیس دن روزہ رکھا تھا جو سلائٹ پاور پائنٹ روزہ میڈیکل سائنس میں الیکسی سفورین نے چالیس دن روزہ رکھا تھا اور پتا چلا تھا کہ اس کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں گردے میں پتری تھی وہ ختم ہو گئیں اس کو نزلہ کھانسی بخار رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا اس کو گلے میں خراج تھی وہ ٹھیک ہو گئی جب اس نے اپنے مریضوں کو جب اس نے ایک رسالے میں لکھنا شروع کیا روزہ ہوتا ہے ایک خاص خصیم کا کہ چالیس دن تک وہ کچھ نہیں کھا دے پانی لیمون چائے اس طرح کے لیکوٹ کی بز ایجادت ہوتی ہے تو ان کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی تو اگر آپ روزے میں دیکھیں روزے کو میسیج ہے نا وہ سہری اور افطار میں کھانے والا میسیج نہیں ہے آپ سہری اور افطار میں ڈبل ڈبل کھا لیتے ہیں جتنا کھانا چاہیے اسے زیادہ کھا لیتے ہیں بسیار خوری سے پرہیز کرنا کم کیلوریز دینا بھوکے رہنا بھوک کی عادت ڈالنا اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ رات میں روزہ رکھوا دیتا رات میں روزہ رکھیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو یہ بلکل پیک آورز ہوتے ہیں کہ جب ایکٹیویٹی میں مالک ہوتے ہیں باہر جانا ضروری ہوتا ہے تو یہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ اپنی آدات تمہیں کیسے کنٹرول کریں اور اپنی صحت کو تو آج کل بھی دنیا میں بہت سارے فاسٹنگ کلیننگ ہیں جس میں کہا جاتا ہے بھئی اگر آپ کو بلڈ پیٹسل کی بیماری ہے ٹھیک ہے آپ نمک اور یہ والی چیزیں نہ کھائیں شگری بیماری ہے شگر اور یہ نہ کھائیں آپ کو گاؤٹ ہے تو یہ یونک ایسیڈ بڑے کا کوش یہ نہ کھائیں تو بری لیسٹ بنا لیئے اور کچھ بیماریاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فاسٹنگ کریں مکمل دور میں نہ کھائیں بہتا میں ابھی پڑھ رہا تھا شکاگو میں غالبن کوئی گروپ ہے جو روزہ رکھتا ہے روزہ تو نہیں رکھتا وہ فاقہ کرتا ہے فاسٹنگ کرتا ہے منگل کو صبح کا بریق فاسٹ کرتا ہے اور بودھ کو لنجھ کرتا ہے ہر ہفتے انہوں نے یہ ایک ٹائمنگ سیکٹ کی بھی ہے منگل کو صبح ناشتہ کریں گے اس کے بعد اگلے دن بودھ کو دوپیر میں کھانا کھائیں گے اور ایک ہوتل میں جمع ہو جاتے ہیں وہ ایک گروپ بن گیا فاسٹنگ گروپ تو وہاں سب بیٹھ کی کھانا کہتی ہے جب ان سے پوشا گیا بہتا ہے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بہت اچھے محسوس کرتے ہیں ہماری بھوک کنٹرول ہو گئی ہے اور ہم بھوک کی طور پر آفیس اکام بہت اچھی طرح کرتے ہیں ہمارے ہی انڈا معاملہ ہے میں روزہ میں پڑھا نہیں جاتا اللہ نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا ہے حدیث خصیح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا ہے لوگ اس کو پیٹ شکم سہری میں تلاش کرتے ہیں یہ بس ہم نے ایک ذہن میں بٹھایا ہے برکر آفیت کا وہ لیکچر بھی انشاءاللہ سننیں گے جن کے انتہانات ہوتے ہیں وہ کیا کریں تو آپ جو ہے پہلولہ کر لیں جو کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب تم سوتے ہو دپہر میں یعنی دن میں تو اللہ تمہیں کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے اور یہ مینکل ویزل نہیں سننے کھلانے پلانے کا جب آپ سہری میں کھانا کھاتے ہیں یا بریک فاسٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو کچھ کھانا تو اسی بات یوٹیلائز ہو جاتا ہے اور کچھ کھانا لیور میں چلا جاتا ہے لیور کیا ہے آپ کا فریج ہے دبہر میں ہمیں بہت ہوتا کھانا نہیں پکا دیمی ناشتہ بہت زیادہ تھا تو بھئی فریج میں رکھا فریج میں سے لے لو تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں سہری میں اور تو بہر میں بھوک لگتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سو جاؤ جب تم سو گے تو جو آپ نے جسم کا فریج ہے یعنی لیور وہ کھانا ریلیز کرتا ہے اور پوری بارڈی کو وہ کھانا مل جاتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو کھانا فریج میں رکھا گا وہ سڑتا نہیں ہے لیور میں جو کھانا سٹور وہ سڑے گا نہیں اور دوسری بات ہے آپ کو اضافی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پر آپ نونٹ کیجئے گا کسی دن خود پریکٹیکلی نونٹ کیجئے گا سہری کی ہم نے بارہ بجے ایک بجے دو بجے جو بھی سہولت ہو آپ کی وہ آپ اس میں سو جائیں ایک دو گھنڈا جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں نے جیسے لنچ کیا تو بریکفاسٹ بھی ہو گیا لنچ بھی ہو گیا اور دینر افتار دینر جیسے کہتے ہیں تو تو اتنا مشکل کام نہیں ہے بس ہم نے اپنے آپ کو بصروف کر لیا ہے بکری کی طرح جگالی کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی پان کھا رہا ہے کوئی چنگم کھا رہا ہے کوئی چپس کھا رہا ہے کوئی کوڑنٹ پی رہا ہے اس جگالی کو ختم کریں اور کھانے کو کم بنایں جیسے ہم نے بتایا کہ دو وقت کا کھانا اور یہی میسیج ہے کم کھانا یا بسیار خوری سے پرہیز اس میں تقوی بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ آپ کی جسم کی صحت بھی آپ کی سلامت رہے سر اس کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے منزل میں مجھے کو قرآن پاک سے مبت نہیں کیوں نہیں مجھے سکتے ہیں ماہ رمضان میں تو بخراہ حضر چاہیے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں اور اور دنوں میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی جب چاہیں بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے مرہوم کی طرف سے کسی کے احسان نہیں رکھتے اس کے بدنے میں کچھ دیں گے ضرور ہے اللہ جلللہ جل یا مولا اللہ جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مجھے مجھے